بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفلی جتنے شرکا عزدار ماتمی محبان مومنین مومنات سننے شیعہ سہبان مریض میں بیمارندی شفایہ بیواز تھے جتنے بیولاد بیچے نے بالخصوص بچہ امران بیولاد رسلی اولاد نرین واسدیک سلوات لیتو اللہم صلی اللہم محمد مقافات عمل ہے دنیا آج اسی کسے واسدے دعا کرانگے کل محتاجی دے وقت کوئی سالے واسدے دعا کریں گے اپنے اپنے مرہومین دی خاطر مشنے بلا وزا دے تمام شہدہ دی خاطر بانیان دے خانوادہ دے جتنے مرہومین جا چکے تمام دے بلندی درجاتی خاطر ضرور بلندہ واسدہ دے اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد محمد اس دور دنیا دعا ویچو احمد دعا ہر شیع مومن دل دی صدا دکھ اور پریشانی اندی بہت بڑی پناہ گا ساڑی ہر عزائی محفل دی ماہ صلوات مل کے واجبن ایک صلوات امام زمانہ دی آمد سلامتی کے اجاز اعوذ باللہ اے من الشیطان اون الرجیم بسم اللہ اگلی روخمان اگلی روحیم از آمد اوہ اے من الشیطان اگلی روحیم اگلی روحیم اگلی روحیم اگلی روحیم اگلی روحیم اللہ علیہ وسلم افضے قرآن دی ہو جائے اگر مسلمان قرآن فہمی تو کاملیندہ تو پھر ہر مسلمان تو واضح آئی عزداری حسین حین عبادت بھی ہے عجرِ رسالت اللہ نے جڑا و زبانِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ پھلو مودتِ فِي الْقُرْبَا مَنگے اس دے پریکٹیکلی اظہار دنا ہے مجلسِ حسین اللہ علیہ وسلم یہ احتجاج ہے چاہیے مجلس دی شکلی چوئے چاہیے عزداری جلوس دی شکلی چوئے چاہیے ماتن دی شکلی چوئے یہ احتجاج ہے ایک ظالم دے خلاف ایک مظلوم دی دی مائے چودہ سو سال پہلے ایک ارولادِ میدان اچھیک واقعہ ہویا اور وہ واقعہ پھر نو میل اچھ مادود نہیں دیا عرب اچھ مادود نہیں دیا وہ واقعہ اتھو تک اس دے حسرات پہنچنے جتھو تک خدا دی خدای پہنچنے اور میں سمینہ کے واقعہ دربلا نے نبی پاک دی امت نو دو حصےیں تقسیم کر دی میرے بعد ملک دے بہت بڑے ذات دی ہر اوال نال موت بار ہستی بیر ذرغام شاہ جی صرف نال مالک زندگی طرح میں تشریف حرما نے میری تائید کرنگے کہ ایک این اجری تو پہلے پہلے سننی شیعہ وحابی دیو بندی بریدی ہو سکتے شہادت حسین نے مسلمانوں صرف دو گروپیں تقسیم کر دی آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین ہیں اللہ اسلام بہت مہربال ہیں سیاسی پارٹیں ہیں سارے ملک دین دیں دو ہی پارٹیں ہیں یا کلمہ پڑھ کے مسلمان یزید نہ لے یا کلمہ بنبید کلمہ پڑھ کے مسلمان حسین نہ لے مسلمانہ دیں دو ہی پارٹیں ہیں یا یزیدی مسلمان نے یا حسینی مسلمان این مجلسان دا مقصد کی بندے حیران نے چند محرم دا چڑھے مو گئے تری سفر ہوگی اجی شنگنی مجلسانی پی موقع این مجلسان کیا نہیں میرے پڑے لکھیں با خدا این مجلس ہر دور دے ہر مسلمان جھوڑ رہی ہے دس نہ چودہ سو سال دے بعد تو یزید نہ لیں یا حسین میں صدقے جی اہ مجلس حسین خود اعتصابی مجلس میں دورانا چاہنا اعتمام حجت دکھاتے چھوڑے چھوڑے بچے مجلسان چام دینے اہل سنت بھائیوں دینے جو پہلی پہلی دفعہ مجلسیں چاہے میں اعتمام حجت کرنا کل کوئی بندہ اے ناکھے جس انتے پتہ ہی نئی ظالم کونے مظلوم کو میں برسر ممبر توڑے شہر پنڈیج کھلو کے کربلا دے میدانج ایک ظالمے ایک مظلومے ایک قاتلے ایک مقتولے گل سننی شیعہ دی نہیں گل تیرے ضمیر دی ظالم دنا یزید ابن معاویہ ہے خدا اسے لانت کریں حسین مظلوم مقتول اے سنیا دا پتر نہیں شیعہ دا پتر نہیں اجدہ کلمہ پڑی اور رسول آکھ رہے حسین و منی و آنا منالحسین اے ہے کربلا نہ تو تھے نہ میں تھے چودہ سو سال دے بعد اے مجلسہ تین جنجوڑ کے پوچھ رہی ہیں دس تونکے دینا خود اعتصابی دنا ہے مجلس حسین اوہ دا بہترین طریقہ ہے میرے لئے سنت بھائی خدا رہا اپنے آپ واسطے دو منٹ کر لو وقت کر لو اپنی پالٹی چوز کرو اپنی آخر دا فیصلہ کرو اپنی انر فلم میں کو کس نہ لے اوہ دا بہترین طریقہ ہے کمریچ بیٹھ جو تنہائیچ بیٹھ جو مسلطے بیٹھ جو سنی شیعہ تو بالہ تا رہو کے اللہ حاضر ناظرے معاشر سختے زندگی مشکوکے موت یقین نہیں ہے قبر تنہائیے اولاد پتر سکا پتر قبر اچھ پیودہ ہاتھ نہیں پواہ سکتا تے جتھے اولاد نہیں جا سکتی ملہ گڑے باغ دی ملی اپنے کمریچ بیٹھ کے اپنے اتصاب کر سنی شیعہ تو بالہ تا رہو جاؤ مناظرے دا وقت ہی نہیں متحمل ہی نہیں ساڑا ملہ اپنے ضمیر دی عدالت ہی چلا جاؤ تنہائیچ بیٹھ کے اپنے زمین ال سرگوشی کر یار دو کریکٹر نے ایک ظالم ایک مظلوم چودہ سو سال دے بعد میرے دل دی حمدر دی ظالم نہ لے یا مظلوم نہ اپنے ضمیر کل پوچھ لے جو تیرا ضمیر آکھے ہو فیصلہ کر لے اپنی انر فیلنگ ویک اپنے اندر دی حمدر دی ویک کدے نال مل دی جو تیرے ضمیر دے اندر آوازیں او دے تے عمل کر لے سنی شیعہ چھوڑ دے اگر تیرے دل نرم گوشہ ظالم آستے تو کھل ہم کھلا یزیدی ہو جائے اگر تیرا دل آدھے جی نہیں بھئی فرقے اپنی جگہ شریکے ٹبر برادری ہیں اپنی جگہ گال سنی شیعہ دی نہیں میرے نبی دا پتر حسین اگر تیرا ضمیر آدھے حسین سچا ہے جی میری انر فیلنگ تے اپنے رسول دے پتر نالے اگر تیرا ضمیر آدھے حسین سچا ہے مذہب مرضی دا رکھ پالٹی حسین دی بھی چاہنا بھئی توڑے حد سلامت بھئی حد سلامت بھئی بھئی فرقے اپنی مرضی دا رکھا بن حد کھول اسنی بھنی شیعہ بن پالٹی حسین دی رکھ لے دین دی ہیں تو دو ہی پالٹی ہیں اے صرف مجلس نہ سمجھ اے دھرنے ہی ظالم دے خلاف بندے ڈنڈے کھا کے بھی دھرنے ٹور جان دے نے قید رو پتہ لگے میں کی دن آلان ان پتہ لگے یسی ماراں کھا کے بھی حسین دی مجلس کی انہیں چڑھ دے شبیر لوں پتہ لگے نہ اپڑیں یہ میں صد کیوں ہوں جی مذہب مرضی دا رکھ لیں امام حسین دی پالٹی چاہتے ہیں اُس دب اترین دریقے ہے جتھے تیری علاقے جو مجلس حسین ہو رہی ہے اُتھے دو منٹ بیٹھ جائے کراماں کاتبین تو لکھوا میں کون ہوں تو اسی توجہ نہیں کر رہے ضروری ہے جنہاں دیکھ حرفات کی یہ چھے گھنٹے بہتے کے لئے راضی نے پانچ منٹ مو وکھا کے آج ہی دن پتہ لگ جندہ آئے یا ساڑھے گھر آپڑے ہی ہیں نہ چھے گھنٹے مجلس ہوں حسین دی مجلس ہی دو منٹ بے کے رسول مو تے وکھا نا بھئی اللہ توڑے حد سلامت مہربانی چھے یا رسول اللہ سارے بولو بھئی تاہید کرو حد بولند اچھا ہے دریان بہت مہربانی چھے بھئی ضروری ہے تو چھے گھنٹے مجلس ہوں دو منٹ حاضری لوا اپڑے کم تے ٹوڑ جو مجلس ہیچ نہیں آسکتا ماتمی جلوسنل ٹوڑ پو اے بھی اتجاہ یزید خلاف حسین دی حمایتی ہاں تیری فکحہ چماتم مندہ نہ کر میں اہل سنت واسطے بہت نرم گوشہ رکھ میں کوئی ایسی کیس اٹھ نہیں جیسی تُسی بھی خواہ سکت دیو میں فضیل پڑی اہل سنت واسطے قسم خدا دی اہل سنت بھئی مظلوم نے مولوی انہاں سدھی دستا کو نہیں ساڑی علامن نہیں دیندہ وہ ستے پھاٹک لا دیتا ہے نکال ٹوٹ جائے دا وہ بندے غریب ڈردے نہیں جی اگر مر کے کرزہ چاہ کے کی تے یہ سچی کہا لے جی میرے بھائی نہ آؤ مجلس ہیچی جتے جلوس جارے ماتمیاں دو تھے نال ماتم توڑی فکحہ چمنہ نہ کرو اس واسطے میں بہترین طریقہ تلاش کی ماتم نہ کرو ہاتھ بن کے ماتمیاں نہ ٹوڑ پو بولے نہیں تو اسے ہاتھ بننا تے جہیز نہیں جی ہاتھ بن کے ٹوڑ پو بندے بیکھن نال پتہ لگ جائے گا اے جڑا ماتمیاں نال ہاتھ بن کے پہ ٹوڑ دینا اے یزید نال نہیں اے حسین نال تیری پارٹی واضح ہو جائے گی نہیں تو مجلس ہی چاہ سکتا نہیں تو ماتم چاہ سکتا نہیں مجلس ہی چاہ سکتا نہیں جلوس ہی چاہ سکتا دل لے تیرا حسین سچ ہے شمولیت ایک اور طریقہ بھی ہے راتی مجلس ہے یہ بسم اللہ ملن سے بیٹھ جائے گی اے ڈی ٹھنڈ وچ کن نے پینا جائے گی تو اڑے ہاتھ جگلاس اب ایک ایک پوڑا پہ لنے اللہ تو نے یہ زندگی ہے امام حسین دے ماسکی نے رسول اللہ پتر بہت بڑا جرہ پا سیتنال زندگی درازہ ہوئے توجہ سہے باندھی جی نہ ماتم چاہ نہ مجلس ہی چاہ تیرا دل لے میری پارٹی حسین دی ہو جی فرنٹے بھی میں نہیں آونا پیرادری بھی رکھنی ہے حسین بھی رکھنی ہے اس دا پہ ترین طریقہ ہے صبح مجلس ہے راتی کسے گریم مزدور یارہ پائنسو تیری دیاری ہے اینا گلین دی صفائی کر دے تو کل شبیر دی ازاد آرہا ہوں اس طریقے نالوی تیری شمولیت ہو سکتی کنہ دیا کھڑکیاں کھول لے زندگی تنہیہ موت یقینیہ قبر سختی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علی و علی اللہ سیدوں کے کلمہ پڑھ کے نیان دے رہے ہیں ملان دیا کھلا کے اپنی آقبت خراب نہ کریں امام حسین دی مجلس روکنا جلوس روکنا میں گھوڑا نہیں نکلن دینا میں فریتیں نہیں ہون دینا منتریاں سپاریاں دی کر سمیں امام حسین دی ازاداری روکنا صرف اس بندے تھا حق کے یا جڑا خود یزیدے یا نسل یزیدے دوڑے بندے تھا حق کی نہیں ہے امام حسین دی ازاداری روکنا بہت مہربانی جی بہت مہربانی جی اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ 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 شبیر دی محفل اللہ آباد و شادرہ توجہ فرمارے جی بندے سمجھے دے نہیں میں گھوڑا ڈک کے شین دا نال دو شمری کی نہیں نہیں جان شین دا بہرے جے گھوڑا شین دے پتر دی سواری جو ہے یہ تیر حسول دے پتر دی سواری ذل جنادہ رستہ روکے تو رسول نال ویر لے حسین شین دا پتر نہیں مجلس ڈاکے تو شین دا ویر نہیں لے تو تے نماز سے رسول دا ویر لے کس سے طریقے نال امام حسین دی ازدہ علی چاہ جائے کس سے طریقے نال شامل ہوگی اپنے نام آیا مالچ لکھوا تو کون ہے یہ مجلس ڈیوائیڈر لائنے مسلمانہ دے درمیان انہ مجلس ڈیوائیڈر لائنے مسلمانہ دے درمیان انہ مجلس پتہ لگتا ہے اے بندہ کلمہ پڑھ کے یزیدی ہے یا کلمہ پڑھ کے تو ساہ میں صدقے ہوں ماتم مانا ہے نا کارم تیریفی کچھ ماتم مانا ہے نا کارم کسی دی پھوڑی تے جانے انتے مانا کوئی سنیان دی پھوڑی یوائے تے شیہ نہیں جاندے افسوس ماتم مالا مار گیا تے ترابیہ لے ٹھوڑ گیا ترابیہ لے انتے گھر پاوتی ماتم مالے ٹھوڑ گیا فاتح مقصد نہیں ہوندہ مقصد تلق ہوندہ اگر فاتح ہونی تھے میلو والے تھے پھوڑی یا پی تو لاہور گیا فاتح ہوندہ کیوں گیا جی اتے تلق ہوئی نہیں ہوتے تریسے داری ایتا مطلب ہے تلق بکھی دے فاصلے نہیں بکھی رسول میدانِ معاشر تیری گلو پوچھے گا دنیا دا تلق بچان واسطے ستویں زیر افسوس سے ٹور گیا میرا عمتی آئے میں تیرے پنڈج پتر دی پھوڑی بچائی کی جواب دیں گا شیہ پھوڑی بچان دیا میں تانی گیا ماتم ہو عبادت ہے ماتم آکھیں ہوندہ نہیں روکیں رکھ دیں گے اللہ نہ کرے تیرے گھار سٹھنا لگ دیے پہتر میں چیلنج کر رہے ہیں اس پر اچھا لوگ فیلنگ کر دیں ہم اٹھ سیکل تو بچہ گرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ڈیڈ بارڈیو دی گھار آگئی میں نو بہنوے خواہ جڑی شیعہ اور تم بلا کے پوچھ دی بھائی بھائی مار گیا دس کو پوچھ دیا کی میں میں ماتم کھا میں نو بہنوے خواہ دے تیری بیرادی لاش وے کے مولی صاحب دے ہجرے دوڑ کے پہ جان دی مولی جی ہوں دس سو ویر مار گیا میں ماتم کرنا یہ مطلب ہے اپنے گھرمیت ہوئے تینا ماتم سکھی دے نہ پوچھی دے رسول تیرے کل پوچھے گا نمازان دے ٹل تے جنہ جانا لیا آمین دلال سجدے تیرے موں تے مار کے پوچھے گا سیدہ ورطن خدا دیا میرنل کی ورطن میری ورطن بخواہ اپنا پتر مرسیکل دو لکھے مری تی پتنا جائز ہے میرا ایک دن اج بہتر مار گیا کدی میرے پتر دوی احسوس کیتا ہے کی جواب دیں گا مسلمان پر یہ مطلب ہے اپنا مار جائے کہ ماتم جائز ہے بابا جی میں بہت چھوٹا ذاکرہ ذاہی دنیا شبیدہ سب تو چھوٹا میں ذاکرہ قسم خدا دی میں سمجھیا کہ مسلمان جس دن یقین ہو گیا کہ بہتر جنازہ شینہ دے گھروں نہیں رسول دے گھروں نہیں اسے دن بند ماتم کرنے اجے نہیں مسلمانو یقین ہو گیا کلمہ گولو جس دن بلیو ہو گیا کہ جڑی ہیں چھتیاں شینہ چننگے سر پھرائیاں گئی ہیں یہ شینہ دیاں دیاں نہیں وہ رسول دیاں دیاں اسے دن بند ماتم کرنے اسی زاکرہ داست محرم نے اسی سفر کرنے آئے تھے مجلس پڑی ہوتے پڑی ہوتے پڑی ہوتے دوسری دی آپ نے اپنے جلوسیں چندے میں باوزر غامشاہ جی قسم خدا دی اکھا نالویک ہے کرکٹ گرونڈیچ مسلمان دے بچے کرکٹ کے دسم ہو گیا کیوں یہ دا مطلب ہے تو نہیں نا انہوں دسے آ تو مجرم میں نا تو اپنی اولاد نو میسیج کنوے نہیں کیتا تو انہوں نہیں دسے آئے شینہ دا کوئی دیارہ ہے اور ہون پٹن کر جاؤں میرا بیٹا گیند بلہ لے کے کھڑ دے کیوں تیرا پٹن دس محرم کرکٹ کے لئے میرا مقصد کرکٹ دی مخالفت نہیں ساڑے بچے بھی کھڑ دے لیکن میرا قتل معافی ساڑا زدار بچہ دس محرم کرکٹ گرونڈیچ نہیں یا زنجیر ماردہ ملے گا یا مات بھی جلوسی جائے حسین کردہ ملے گا جس دن تین یقین ہو گیا آج نقصان شینہ دا نہیں آج رسول دا نقصان گلما تم ہو جائے گا میں صدقے ہو میرا دل وقت اتنے ہیں میں شبیر دی ماتم دار دی دا ایک وین کا جیدی زندگی تھوڑی ہے جیدے دکھڑے مظلوم قربلہ دی منتانی دی بابے دے قتل دی چشم دید گبا دی بس پاکھانا آلکول کھلو کہ بابا مرنگ نہ ہو تحجد دی دعا شبیروں پہ نماز شبیر لمبی کنود رسول اللہ پتر گریہ کر کے دعا خدا یا اگے اولاد دیتے یا پتر دییاں دیتے نہیں میرا اللہ میں تیرا کتنے شکریہ دا کرانا میں ہی شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو میں جہان تو سونہ پتر اڑی اکبر دیتا میرے ویڑے چلی اکبر اڑتا ہے اللہ میرا میں نینج لگتا ہے میرا نانا پیٹھ اڑتا پتر دییاں کے مرضی نال دیتے نہیں اج شبیر دی مرضی ایک تھی ہو حسین کیسی ہوئے مالک تیرے قربی چنوئے وہ تیری عطا ہوئے وہ دے وچ میری جان ہوئے میں دے بغیر نہ رہ سکوں میرے بغیر نہ رہ سکوں ایک کے جھاٹوں دا میرے بغیر نہ لنگے میرا دے بغیر نہ لنگے آوازِ قدرتی وادہ ہویا حسین انقریب دردان دے قرآن دی سورہِ کوسر بانے کے تیرے بیڑے نازم میں صدقی ہو ایڈی یوں پیاری تیری دی ہوئے گی لما توں دے بغیر نہیں رہ سکے گیاں تیرے بغیر نہیں رہ سکے خودہ بھی تیری جان ہوئے گی بلکہ خودہ سکون تیرے واسطے ہوئے گی خودہ نام ہی سکینہ ہو جائے گا لیکن ایک وعدہ حسین آج پہلا دن میرے نال کار دھی ہو گئی عطا کر دیا مالکیڑا فرمائے ایڈی پیاری دھی دے ہون دیا میں صد مارا آ جائیں گا میں نہیں منزگ دا تو شیئے تیری جملتے ہائے نہ نکلے سیدو شہدہ فرمائے دن مالکہ وعدہ ہویا تو بلائیں جے روندی جنگلیں چھوڑ کے نہ نہ آئیں میں صدیقت القبرادہ بکرنی مالکہ روندی رہ گی او بلاندی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی اے پھر وعدہ پورا ہویا یا کوئی نہ میں ہوئی جمل آخر میں جانا چونپا سلاشہ نے درمیان چاہیں بیٹھے جیمیں اجڑے چمن چمالی با گنجے شہدہ چونپا سلاشہ نفس مطمئنہ دمالکہ مطمئنوں کے پیدا میرا اللہ کوئی کسران دیئے تیدا سلین اتنی تالیہ جی بہنڈ لئے کے جنگلن جنہی آؤ ہر شداد حل یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الارب کراہ او زیتم مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا لوٹا میں راضی ہیں تم ہی میرے تیرازی ہو شبیر پڑے کالو انہ لیلہ انہ الہ انہ لیلہ دی آئیت ہر کسے سنی ہے جو میں چون سال دی تھی سنی ہے تڑپ گئی محصومہ خیمی تو بھی آلیت اداماً پکڑ گیا دیئے اما میں پک ہو گیا میرے بابیں نہیں بچنا فرمایا ہاں اما میں بابیں بچاو میری سینٹڑا صاحب ہر کے دن پتر نہیں بچا سکے تونکے میں بچا ایسا فرمایا ہمہ پیومن پتر نہ بچا سکن دیئے بچا لئے کی میں مکہ دیئے گلیاں چبو جیل ابو لاب نانے محمد نو مار رہے ہیں میری جی ڈی دادی فاطمہ ہی نا پتہ لگ گئی میرے پیون بندے مار رہے ہیں دردی بطول برکہ پاک مکہ دیئے گلیاں جب آجتے ہیں جیڑا وڈا قافرہ یبو جیل ابو لاب دا حد پکڑ کے دے بس کرو چھڑ دے ہون نہیں مارنا کل مار لنگے کیوں او تھی آجتے ہیں مجد دادی بچا لن دی تیمہمی تی بطول آن اڈا اچھا رنیئے مسافرہ شام رو کیا دینا جاؤ مکہ دے کافران اے شام دے مسلمان میں صدقے بھائی جنہیں جملے تیہائی کی تھی اما ایک وری میں بھیجو مسافرہ شام ملکہ حبشنو موسن سادات مفرمائے چاؤ میری دہینو اسنو بابا ملاؤ دادی پوتری خیمے جو نکلی ہیں نے تلہ زینوی ید قریب آکے جڑے کربلا دے زوار بیٹھے تلہ زینوی ید قریب آکے سامنے نو لگتی فوج مارو مارو دینے صداوان ایتھے جناب فضا منت کی تھی بادشاہ زادی میں توڑی خاکے پاہ میں حبشنہ تسیہ رشن دیشاہ زادی ہے بی بی پاک میری منوں کے ایتھوں ہی واپس توڑتے ہیں چونس سالان دی دی حسین دی تڑپی کیوں دادی فرمائے کی دے کلو پوچھو گیا بابا چھتی ملکان دے قرائد دے قاتل کٹھے ہوئے بد ماہ آجتے شرابی کٹھے لیا حسین دی دی تڑپ گیا دی دادی اکوری من تھلے لاؤں میں اکوری صد مارا بابا جے کدی بابا اکوری آکھے نا لبیک یا سکینا میں بابے نو پہچاننا خجتے کھلوائے جناب فضا اس مقام دا نام ہے مقام سکینا حجوی کربلا نشانی موجود حسین دی دی صد مارے بابا دی رل گیا بابا دی ملن آئیا دو صد مارے نہیں جواب نہیں آیا تیسرا صد مارا علامہ مجل سے لکھتے ہیں ایک عربی گھوڑا سوار قلو گھتے ہیں معصومہ اس حالے پاس سے بھی کہتے ہیں یا شیخ خل رہے تھا ابھی کہ دائیں میرا بابا دی اس حرامی گھوڑے دی واگ روکی گھوڑے دی زین تبے کہ پچھتے ہیں منانتے یا سبی یا بچی تو کون ہے ادیانا فاطمہ تو بنت الہسین میں اسے دی دی یا جن چھڑانا لگ ہوئی میرا نام فاطمہ بابا میں پیار تو سکینا دے تو مسلمان میں سیدان لیا قرآن بابا زخلوطان رکھ میرے سارتے اس گتے دے بچن پتہ لگے حسین دی تھی یہ گھوڑے تو چھال مار کے تلیلت ہیں میرا سنی بھائی جے میرے تے یقین کریں سجاہت چاہائیں اسگردی بہن جھن پہ رکھ سارے انتے نکے نکے ہتھ راں کیا دی مار لے ہون تر ازنا میرا بابا مرحبا مرحبا بھائی مرحبا اتے ایک رویہتے ستیر مار کے دسے ہیں دوسری رویہتے شبیر دا ذل جنا دھی تک لے جلدھی پہنچئے چونپا سے لاشانے سر تپیران تک زخمی قبضہ تلوار تے شبیر دا مت سبو ہن قدوس ہن دی تسبیح جاری سامنے دھی کھلو کے عدی پہ بابا میں سکینہ بابا میں اونکھی آئی بابا میں تماش کھا بابا میں گھوڑیاں دے سو منال بے کے آئی علامہ لکھے شبیر سر چاہے اور پیر زبان شاہ جی فقراء لکھ دینے ایو کیفیت جس شبیر ذات توحید چاہید این قرب توحید چاہید ایک وریہ کیسے بابا میں سکینہ بابا میں اکھی آئی بابا شبیر سر چاہید دین کون سکینہ توحید توجہ نہیں کی تھی جس لئے کھن کون سکینہ معصومہ واپس دور پہ آسمان علمو کر دی یہ دی غریبا میں بابے کوئی نہیں پہچانے ایک قدم چاہید دوسرا تیسرا قدم چاہید ارش خدا اللہ پہ علامہ مجلس لکھ شبیر حق بطول خالی وال گئی اے خالی گئی میرا ارش مرحبا مرحبا ملکہ میں تھی لکھ لکھ باری بلاوا تسیہ آن کھئیجے لے میں بلاوا پھر دین روندیاں چھوڑ کیا ملکہ میں وعدہ پورا کر دیتا پھر میں میں راضی ہو گیا اس نو واپس بلا لائے ایتھ کھول آگئی شبیر فرمی دینے بیٹا چار سالہ چینج منوائیاں نہیں جی میں پتر منوائن دین بیٹا میں تیریاں ساریاں منوائن ایک گالا جی غریب منوان جان لکھ منواؤ میرا لحظ مہمان بابا بابا کی منوائن فرمی تیریاں میرے سینے دی بغیر نیدر نہیں ناندی نہیں بابا فرمائی دی باد میں نہیں اونا کل تیریاں پھوپیاں قید ہو جانے میرا پتر میں غریب ہوں آخری میری منتی کل دی باد میری بین آن نا پوئی تنکری میں ایتھے سونے میتھے نہیں سونے مینتھے نیدر آن دی ایتھے نہیں آن دی آئی دی باتیں نہ سینہ لبنے نہ پھوپیاں دے کھلے ہاتھ دو قدم پیچھے آٹ کیا دی لے بابا مک گئی جی تسی نہیں ہونا تیری دھی سمڑ ہی کوئی نہیں بابا آدھا پائی کرنیاں یزید دھی تخت ستی تیری دھی مٹی مرحبا مرحبا کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب تلک زندہ رہی سونے سے پھر نہیں ستی معصومت زندہ نے شام اکوین کرنی آنسو آگے سونی عبادت ہوگی بانی آندہ احتمام قبول ہوئے میں تکمیل ازادی خاطر اکوین کرنی ورنہ واللہ میں مطمئن میرا اپنا آنسو آگے میری مجلس ہو جانے جنہے رہے گئے ہوگی کانسو دکھاتا رہے میں تو ہنے واسطے پندن اس ملون شام خدا اس لعنت کرے سید ساجد دین بلا کے پوچھے سجاد راتی رو زلزلہ کیوں آمدہ سجاد ان کے مطلب سکے شام روز حل دی یہ فرمائے صرف شام نہیں اللہ دا عرش بھی وجہ کی دردان دا قرآن رت رو کیا دا میری بہن مصہ مار با جملہ میں ہر ممبر تے پڑے جو میرا دل رو دا سمجھا نہیں جان کیوں شام حل دی سجاد دن میری چھوٹی بہن رو دی سنگ دل پہ غیر تن زن بے رو دی آواز یتیم جد روم دینے دل میں چہائے کر دینے کی میں چھپ کر دیا فرما میرے باب دا سر دے وعدہ نروسی فرما نہیں زندہ راسی دروسی اس پھر سر دیتے اسے کھلے جی میں انہ چاہے بابا جی شاید میں نہیں دا سکتا جی میں پتر پیود سر جائے جی میں رہلو تے قرآنوں میں کڑیاں لی رہلو تے قرآن نا تک مجھا دردان دا قرآن تو دو قدم سجاد چاہے پیچھو ملون بولے ایک منٹ رکھ سر میں شرط دیتے سوائے تیری معصومہ بہن دے اور کوئی بی بی سنو میں چاہے جس لے بچی مل چھپ کردے ازار میں واپس کرنا اگر کسی تیری ماں پیس نے جان دی کوشش کی تی میں زندان دے اندر آکے ہالو ایک سانجڑ شام غریب بنو سیدہ دے وعدہ ہو یا کوئی سوائے معصوم آدم نہیں چاہے اندر نا بھی قرآن نہیں آئیتا لگے لا حفلت ہے میں وعدہ کر یا کوئی نہیں دے میں صدقی ہوں ادر سجات اور ادر مسافر شام رویت کر دیں ایک اونج بیٹھ کے بطول دیں دیں رون دیں اللہ بانی آند اعتمام قبول فرمائے سردی نموسم میں تُس صبح صبح آگئے انہ پہلے واسطے کلینہ بچھا دی تی اتش تُو قرآن لے ہم میرے زرد رکھ لے تُس چھ ست گھنٹے مجلس سنو گے تی اتنا اعتمام جتے سال بطول دیں دیں یا قید رہی یا نہیں تھلے کلین کوئی نہیں ہوتے چھت کوئی نہیں اس سے واسطے باروان فرمین دیں میرا سلام ہوئے انہ چہرے ہوتے جنہ دیں ایک ایفیت ہی معصوم ساری چھپ کر آن دیں نہیں مان میرا بابا میرے میرے بابا میں جولی بٹھ آیا میں بوسرے دے رہے میں رنیم ہے بابا تُس کتے ٹور گئے آدھ 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 میں دل لہن آگیا اور میرا بابا نظر نہیں آرہ میں بابا مل آؤ مسافر شام دی نگاہ پہ آج پتر دے ہٹ تھا تے پیو دا سارے ساریاں کھڑیوں کے استقبال کرو مہر نبو سوار آئے عربی بھی متے تے ہت رکھ ساریاں کھلوتی یا حسین دی ساریاں ہت ودائے سید ساجد فرمائے نہیں اما دی شرط سوائے معصوم دے کوئی مل سکتا ہم ظالم تازیانے لے کے باہر کھلوتے ساریاں بھی ہاتھ پر لکی تے ہر کسی دی نگاہ وے کھان تھی مل دی کی نہیں بابا آگا میں پڑھ لیا جو پڑھ واجب ادرام دی حوالے ممبر میں کھڑا شیئے سنی سجاد سر چاہ کی تر پر ہر مستور دی نگاہ وے کھانج بابا مل دی یاد دی کی وے امیت یا تب روم نال آج میں سجاد تر دی رہن کھلوتی رہیے دو قدمہ دی بھی تھائی کھلوتی سکی نا جان پئی سید ساج دی دی آج اٹھنا میری بہن بابا مل نا اے سوائے تیرے کسے نے مل نا تھڑا ساب ہر کیا دی سجاد آج مل نا کوئی نہیں آج میں باب دا ادھار لہن کیڑا ادھار فرمایا ساری زندگی باب سینے دے میں ستیاں آج تھوڑی لمحے میری زندگی دے سماؤ بھائی نا سر باؤس نا تک دے والد نے غلام ان باؤس نا کیے انہ دا جمل اے پھر دی آن مقدر آج پیو تے دھی دے جدن دھی باب نو ملن گئی آئی پیو دی گھ گئی آئی آج پیو ملن آئی آج دھی دی مر آب آئی سجاد بیو دا سر بہن دیا رسی آل اتھان دے رکھے رکھا اگر تیر دھر چون پنجھ سال نہیں دی یا ذہن تیری آئی کیوں میں نکل دے قیام دا منظر آئی شیئ سنیا جدر سجاد انہ لی لی پیو سر بہن دیا رسی آل اتھان دے رکھے پاوے ڈالیا اکھا کھول آج دھی دی پوشا کھوے گا جبریل دے پران سم ڈالیا اک وار اک کھول دھی دب اس درو گا رو رو کے پیادی دھی رول گئی آئی او ویچ سفرہ دے سم تا پاک نگی ناس اب چھوٹی کہ دا الحمدللہ بھائی الحمدللہ میری توقع تو سونا رولے آخری وین تے ممبر سید حوالے کرے لگا ایو وین پہ کر دیا ہی حسین جی دھی دیا مٹھیاں باندوں میں لگ پہیاں اچھا چلو میں رکھ ایک نفسی آتی وین کرا میرا سننی بھائی تیرے نال میری گل پردش بیٹھی میری امامہ بہنہ دھی تائید کر سوشا ٹھیک پہ پڑ دا اگر تیری اولاد چو سب چھوٹی دھی ہو پتران تے دھی آخری چھوٹی دھی ہو آج نہیں تن کل رو میں ناس کل نہیں تن پرس اپنے بیڑے رو بڑا جڑے دھی دھی پیو بیٹھے ہو جدر کم کربار تو تھک اپنے گھر وین دی نکیاں دھی انج لگ دے ساریاں تو چوکھا میرا بابا باقی بہن بیرا وان تو پہلے ہو تھک پیو دی جھولی جابان دی پہلے اپنیاں گلان دز دیا دی بابا تُس کوئی نو آج میں نویر مار تین رسول دواست ایک واری سوچی ضرور دھی مادی شکیت بیو نو کیوں لین دی بیرا دی شکیت بابن کیوں صرف اس رات یار شکیت ہوتھے اندھی یاں جتھے پیار دی روئے چونکہ دھی دا پیار پیو نال یاد آدھا شیعن سنیا مردی سمی شان دا زندان قیام دا منظر مدد دے بعد دی سامنے پیو دا کٹ سار آئے ایڈا پیار رہی دھی دی پیو دا دی پیو دے مو دے مو رک کیا دی بابا تس کوئی نو شمر من تما چے مار بابا توڑے بعد من گھوڑیا نال بھجایا نے من بن پلان اٹھا تے بہایا نے شپیر آگ کھول کیا دے میرا پتر تفسیر نال سنا میں تیرے دکھ سنا نا یا رو کیا دی بابا زندگی میری موق گئی جے آگے تے کچھ سن لے کچھ دکھ دے وہاں تو پوچھ لے سیاد دادہ کونی تیرا گواج دے کلو دکھ پچھ نکاج یا چیرہ پیون دے سامنے کر کیا دی رخ سار گوا ہی لندھی تی دی دے تیرے شام یا ظلم کمائے او پہلے دور لائے میرا مال قبول میرا نکfäh دی